اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پنجابی فلموں کے بادشاہ جس نے پنجابی فلموں کو اروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا بہت سارے اردو فلموں کے مشہور اداکاروں کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی پنجابی فلموں کا روک کریں جن کو پنجابی فلموں کا سب سے بڑا اداکار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور ہیرو سلطان راہی کی جن کو پوری دنیا جانتی ہے سلطان راہی کی فلم دیکھنے کے لیے لوگ سینما گھروں میں لائن بنا کر ٹکٹ خریدہ کرتے تھے سلطان راہی کا فلم میں ہونا فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا سلطان راہی کی بدولت بہت سارے ڈریکٹر پڑیوسر و دیگر فنکاروں نے شہرت حاصل کی آج ہم اس عظیم فلمی ہیرو اور عظیم انسان کی ذاتی وہاں فلمی سفر پر نظر ڈالیں گے آپ سے بڑا اداکار پاکستان میں پیدا ہوا وہ نہ ہی ہو سکتا ہے آپ بے تاج بادشاہ تھے جو مقام آپ نے فلم انڈسٹری میں حاصل کیا شاید ہی ایسا کبھی کوئی حاصل کر سکے گا سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد خان تھا حالت کا نام عبد المجید تھا جو فوج میں صوبے دار میجر تھے فکسی میں ہند کے وقت آپ پاکستان آکر راولپنڈی میں آکر عباد ہو گئے ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی سلطان راہی صاحب کو شروع سے ہی شعبی سے لگاؤ تھا اپنی قسمت ازمانے کے لیے آپ لاہور چلے آئے اپنی کیریئر کا آغاز انیس سو پچپن میں سٹیج ڈرامے سے کیا اور آپ نے چار سالوں تک سٹیج ڈراموں میں کام کیا پھر اپنے فلمی سفر کا آغاز انیس سو چھپن میں ادایتکار اشفاق ملک کی فلم باغی میں ایک ممولی سے کردار سے کیا اس کے بعد سلطان راہی نے تقریباً بارہ سالوں تک فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ہی کرتے رہے ان بارہ سالوں میں آپ نے ممولی کردار میں رہتے ہوئے سو سے زائد فلموں میں کام کیا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بدلہ اس فلم میں سلطان راہی نے مکمل ویلن کا کردار نپایا اور انیس سو تہتر تک فلموں میں بطور ویلن آتے رہے اور یہی وہ دور تھا جس میں سلطان راہی کو فلموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر محنت مزدوری بھی کرنا پڑتی تھی مثلا سلطان راہی ہوتلوں میں بیرہ گری بھی کرتے رہے انیس سو اکتر میں سوپر ہٹ فلم بابل میں انہیں ایک بدماش کا سانوی سا کردار دیا گیا جو کہ بہت مقبول ہوا سلطان راہی کی خبردار اور گرجدار قسم کی آواز اور ان کے چہرے کے تاثرات ان کی کامیابی کی وجہ بنے اس فلم کے بعد فلم سازوں کی نظر سلطان راہی پر پڑی اور یہاں سے سلطان راہی کا کامیابی کے دور کا آغاز ہوا انیس سو بہتر میں بطور ہیرو ان کی پہلی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی اس فلم کے ڈریکٹر اسلم ڈار تھے مذکورہ فلم میں اسلم ڈار اداکار ساون کو لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس فلم کا معافضہ اتنا زیادہ مانگ لیا تھا کہ اسلم ڈار نے سلطان راہی کو کم معافضے میں کاسٹ کر لیا اور یہاں سے ہی اداکار ساون کی نکامی اور سلطان راہی کی کامیابی کے دور کا آغاز ہوا اس فلم نے انہیں بام عروج تک پہنچا دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان کے فلمی سنت کے سب سے مقبور اور سب سے مصروف اداکار بن گئے دوستو اس ورسٹائل اداکار کے فلموں کی تفصیل کے بارے میں بیان کیا جائے تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں تک طویل ہو جائے گی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان راہی نے سات سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں سینکڑ سوپر ہٹ فلمیں ہیں پانسو سے زائد فلمیں پنجابی زبان میں ایک سو پچاس سے زائد فلمیں اردو زبان میں تین سو سے زائد فلموں میں ٹائٹل رول ادا کیا پانسو سے زائد فلموں میں بطور ہیرو آئے اور سو سے زائد فلموں میں ویلن اور ایکسٹرہ کے طور پر کام کیا یوں ان کی ٹوٹل فلمیں تقریباً سات سو بنتی ہیں سلطان راہی کا نام آج بھی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لولی وڈ میں بننے والی پچانوی فیصد فلموں کے ہیرو سلطان راہی ہوا کرتے تھے فلم مولا جٹ نے سلطان راہی کو مزید عروش کی بلندیوں پر پہنچایا مذکورہ فلم 11 فروری 1989 کو ریلیز ہوئی اور یہ فلم لاہور کے سینما گھروں میں تقریباً دھائی سالوں تک چلتی رہی اور پھر اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بیان کر دیا گیا بیان کرنے کی وجہ اس فلم میں لڑائی جھگڑا و بدماشی وغیرہ تھی لیکن پبندی ختم ہونے کے بعد جب اس فلم کو دوبارہ ریلیز کیا گیا تو پھر بھی اس فلم کی مقبولیت میں کمی نہ آئی دراصل فلم مولا جٹ 1975 کی فلم وحشی جٹ کا تسلسل تھا ایک انٹرویو میں راہی صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ کہے جو مجھے بہت پسند ہے آپ نے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہوتا ہر انسان چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کا کام اس کی محنت اسے بڑا کرتی ہیں آپ نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں اور سوتا بھی زمین پر دوں زمین سے مجھے بہت محبت ہے اس لیے کہ میں زمین میں جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور مجھے جانا بھی ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے اسی میں جانا ہے تو محبت رہنی چاہیے سلطان راہی کا کردار ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام تھا اس لیے ان کی فلمیں مظلوم طبقے میں زیادہ مقبول تھیں سلطان راہی اپنے عروج کے دور میں ایک ہی دن میں چھے سے سات فلموں کے شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے آپ صبح چھے بجے سے لے کر رات تین بجے تک کام کیا کرتے تھے صرف دو تین گھنٹے ہی سو پاتے تھے آپ جب فلم کی شوٹنگ پر پہنچتے تو آواز لگایا کرتے تھے کہ نلکہ آ گیا ہے جلدی جلدی پانی بھر لو اگر نلکہ چلا گیا تو پچھتا ہو گئے انیس سو چھینوے میں ان کی آخری فلم سخی بادشاہ ریلیز ہوئی جس کا گیت تھا کی دمدہ بھروسہ یار دم آوے نہ آوے ان کی زندگی کا آخری گیت بن گیا سلطان راہی نے ایک سے زائد حج بھی ادا کیے اور آپ نے ان لوگوں کو بھی حج کروائے جو خود نہ کر سکتے تھے آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ بہت دردے دل رکھنے والے انسان تھے فلم انڈسٹری سے بے پناہ شہرت اور پیسہ کمائے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ نے پیسہ غریبوں بے سہارا لوگوں پر بھی خرچ کیا جس میں نمائیہ کام غریب بچوں کی شادیہ کروانا تھا سلطان راہی صاحب کے پانچ بچے ہیں ایک بیٹا جس کا نام حیدر سلطان اور چار بیٹیاں ہیں مورخہ نو جنوری انیس سو چھینوے کو جب آپ اسلام آبا سے براستہ جیٹی روڈ لاہور آ رہے تھے تو راستے میں چند ناملوم افراد نے انہیں لوٹنا چاہا اور مضاہمت پر انہیں قتل کر دیا گیا سلطان راہی کا قتل پنجابی فلم انڈسٹری کے لیے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور ان کی کمی آج تک پوری نہ ہو سکی آپ کا ایک مشہور ڈائلاؤ جس کے الفاظ ہیں کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا اور واقعی ہی ایسا ہوا کہ مولا نہیں مرا ان کے نام مرنے کی وجہ ان کی مولا سے محبت تھی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی و نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان